پندرہ شریمت بھگوت گیتہ گیتہ پریس گورپل سے پرکاسی تاہ جیدیال گویند کا اس کے نوادک ہے اج دہائی نمبر پندرہ کا سلوک نمبر ایک سے چار یہ دیکھئے اتھ پانچ دسو جھے پندرہ اردھا مولم ادھے ساکھم اردھا مولم ادھے ساکھم اشوتھم پرہو اویم چندہ سی یسی پرنانی یہ تم وید سے ویدویت اس کارت ہے کہ اردھا مولم اوپر کو جڑوالا ادھے ساکھم نیچے کو ساکھا والا اشوتھم پرہو اویم ایک مضبوط پیپل کا ورقس اشوتھم پیپل کے ورقس کیونکہ پہلے اشوہ یعنی گوڑے کو سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا اس سے بھی مضبوط پھر کہتے ہیں اسی طرح مضبوط یہ پیپل کا ورقس ہے پیپل کا ورقس سمجھو اویم اویناسی کہا جاتا ہے چھندہ سی ایسے پرنانی چھند مانے بھی بھاگ نیرے نیرے چھند ہوتے نا تو کہتے ہیں یہ چھند سمجھو یہ اس کے پتے ہیں اس کے سب پتے آدھی سبھی چھندوں کو یہ تم وید جو جانتا ہے سہ وید ویت وہ وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے وید ویت یعنی تت و درسی چھند ہے انہی کے نواد کو دیکھیں گے اردھا مولم آدھی پرس پرمیشور مول والے یعنی آدھی پرس پرمیشور وہ زڑ تو ہے پورن پرماتما گیتا جی بتا رہی ہے اور یہ چتر آپ کو سمجھا رہا ہے دیکھئے گا آدھی پرس پرمیشور پورن برم پرمیشور پرم اکثر برم یہ تو مول ہے اور ادھے ساکھم یہ نیچے کو تین نو ساکھا ہے رج گن برماست گن ویسون تم گن شیف جی تین نو گن روپی ساکھا گیتا گیان داتا نے اتنا ہی بتایا ہے یہ دیکھئے گا آدھی پرس پرمیشور مول والے اوپر کو زڑ تو پورن پرماتما ہے ادھے ساکھم یہاں برما روپ مکھے ساکھا والے یہ گلت انواد ہے ادھے معنی نیچے ہوتا ہے یہ دیکھئے گا یہ دوسرا سلوک ہے گیتا جی کا اس میں ادھے ادھے دو بار دکھیا ہے اس کا انواد انہوں نے ہی کیا ہے یہاں دیکھئے گا 323 پہ یہ 324 پہ انہوں نے انواد کیا ہے ادھے معنی نیچے اور ادھے معنی نیچے ادھے کا عرط ہوتا ہی نیچے ہے نیچے تو اب ہم پھر انواد سویم کریں گے کیونکہ انہوں نے تو اڑنگا کرنگا ٹھیکا لے رکھا تھا پتہ نہیں تھا گیان کا تتو گیان سے پریچیت نہیں تھے اس لئے کو باڑ اڑنگائی کر دیا اردھا مولم اوپر کو آدھی پرس پرمیشور والے روپی تو جڑ ہے اس سنسار روپی ورکس کی نیچے کو ساکھم ادھے ساکھم یا نیچے کو ساکھا والا یہ سنسار روپی پیپل کے ورکس کو ابیناسی کہتے ہیں انہوں نے چھندوں کو وید بولا ہے چیسے بھی وید جس کے پتے گئے گئے ہم نے اپنا نسکرس لینا ہے اس سنسار روپ ورکس کو جو ویکتی مول سہیت تتوے سے جانتا ہے سے وید ویت سے وید ویت سے مانے وہ ہے وید ویت مانے وید کے تاتوری کو جاننے والا ارثہ تتوہ درسی سنت ہے یہاں دیکھئے گا دو میں اس سنسار ورکس کی تینوں گوڑ روپ ہے تینوں گوڑ روپ ہے جل سے بڑی ہوئی ہے ویسے پروالا ساکھا ویسے پروالا ساکھا ویسے بھوگ روپ کوپلوں والی دیو منوس اور ترکا جیسا یونی روپی ساکھا ہیں یہ کی تڑنگا ڈائرے ہیں یہ تینوں ساکھا ہیں رضگن برما ستکن ویشنو تمگن شیو جی ادھہ مانے نیچے اوپر اوڑ دھم مانے اوپر پھیلی ہوئی ہیں سروتر نہیں ہیں یہ اوپر سرگ لوک میں نیچے پاتار لوک میں پرچوی لوک پر یہ بولائی جا رہا تھا گیا منوس لوک میں کرموں کے انسار باندھنے والی یعنی جیسا جس نے کرم کیا ہے اس کو انسار رکھنے والی نیمیت رکھنے والی کرموں کے انسار باندھنے والی مولانی مکھے کارن احمتہ ممتہ واصلہ نہیں موکھے کارن ہے جیموں کو کرموں کے انسار یہاں رکھے رکھنے کے میں یہ تینوں دیوتا نیچے اور اوپر سبھی لوکوں میں نہیں ہیں انو سنتتانی بیابت ہو رہی ہیں اب دیکھئے تیسرے میں اب یہاں یہ دیکھنا کہ تینوں گن روپی ساکھائیں یہ دوسرے میں اب آپ نے دیکھا دوسرا سلوک چل رہا تھا یہاں پر اس انسار ورخص کی تینوں گن روپ یہ ساکھائیں یہ ویشہ پروالا ویشہ پروالا ساکھائیں نیچے اور اوپر پھیلی ہوئے ہیں سروعتر نہیں اب یہاں رجگن گرما ستگن وشنو تمگن شیف جی آپ جینا بھی دیکھ بھی لیا لیکن تھوڑا سا کلیر اور کرنا پڑے گا ابھی آپ جی نے دیکھا تھا شری مد دیوی بھاگوات کیول ہندی والی میں اب سنسکرت وید وید سنسکرت آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ جی کا یوں اسنگ جنموں کا اجیان اندھیرہ آسانیتہ ہٹ سکے یہ تک کھرپیاں پڑنا پڑا ہے کہ سہ جائٹ رہا اب دیکھئے یہ سنسکرت سہیت شریمت دیوی بھاگوات ہندی ٹیکہ سہیت بھاگ ایک اتھ دیوی بھاگوتم سہ بھاست ٹیکم سہ ماتم اور یہ کھیمرا شری کرسندہ پڑکاشن بمبئی دوارہ پڑکاشت دیکھئے گا اس کے تیسرے سکند کو دکھاتے ہیں اتھ شریمت دیوی بھاگوات باسا ٹیکہ یکتے ترتیے سکند پرارمت تیسرا سکند یہاں پرارم ہوتا ہے اور اس کے پریشت نمبر گیارہ پہ دیوی بھاگت کے پریشت نمبر گیارہ پہ اور ترتیے سکند اج دہ نمبر پانچ کا اج دہ نمبر پانچ کا پریسلوک نمبر آٹھ یہ ساتمہ سی ماکت ہو گیا آٹھ آپ کو سناتے ہیں یہ مات ہے سنکرب اگوان بول رہے ہیں یہ جی ہمارے اوپر صدا آپ دیا یکتہ ہیں ہو تو ہم کو تمогن میں کس پرکار پر دھان کیا برمہ رضوگن اور حری ستوگن کیوں یکت کیا ہے یہاں دیکھنا اب یہ سنسکرت اور دیکھاں گے باپا یہاں ساتما سماپتو آئی آٹھما یدی دیا درمنا نے صدا بکے کتھم اہم وی ہی تے چے کتھم اہم وی ہی تے چے تمو گنے مجھے تمو گن کیوں اتپن کر دیا کیوں پیدا کر دیا اور کمل سے اتپن ہونے والے برما کو رجو گن سنبھاؤ رجو گن کیوں اتپن کر دیا سو بی تے کیمو ستو گنو ہری اور ویشنو نے یہ ہری کہہ ویشنو کو آپ نے ستو گن کیوں بنا دیا یہ تیس ادم رجو گن برما ستگن ویشنو تمگن شیف جی اب آپ کے سمکس یہ کلیر ہو گیا تینوں گن روپی رج گن برما ستگن ویشنو تمگن شیف جی روپی ساکھا ہے اور مون مالک وہ زڑھ ہے بیچ کا کوئی ویورن گیتا گیان داتا نے نہیں دیا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ اس تاگہ میں نہیں جانتا اس انسا روپی ورکس کی رجنا کو اس کو تو تتو درسی سند بتاو گا ان سے سنو اور وہ پرمیشور سویم ہی ست لوگ سے چل کر آتا ہے اپنے اتھارت گیان کو اپنی سریشت آتما پنی آتماوں کو بتاتا ہے وہی ایک تتو درسی سند کی بھومی کا بھی کرتا ہے ریگوید منتر نمبر نو شکت نمبر چھانویں نائنٹی سکس شکت نمبر نائنٹی سکس کے منتر سولہ سے لے کر بیس تک یہ سپسٹ کیا ہے کہ اس نے پرشن اتری کیا ہے کہ اسے پرماتما آپ اپنے اتھارت نام سے پریچت کرائیے اس میں سپسٹ کیا ہے کہ وہ کبیر پرماتما اس کا اتھارت نام کبیر دیو ہے وہ اپنی کبیر وانی کے مادم سے یہ تھارت گیان کا پرچار کرتا ہے اور ست لوگ میں رہتا ہے وہاں سے چل کر آتا ہے اور اس سنت روپ میں پرگٹھو اس پرماتما کو رسیہ سنت روپ میں پرگٹھو اس پرماتما کے دوارہ بولیا گیا جو امرت وانی ہے وہ ان کے انویائیوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے امرت کے طل ان کو اچھی لگتی ہے سوادشت ہوتی ہے اس کو بہت پیاری ہوتی ہے ان کو اور وہ پرماتما اوپر تیسرے دھام میں رہتا ہے ورازمان ہے وہ پرماتما رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایٹی سکس یعنی شاسی کے منطر سبیس اور ستائیس میں کہ وہ قبیر دیو پرماتما اپنے اس نجد ستان سے گتی کر کے اپنی پیاری آتماوں کو بجلی جیسی گتی سے آ کر ملتا ہے ان کے سنکٹوں کا نوارن کرتا ہے اپنا اتما پہلے یہ پرکن پورا کرتے ہیں پھر وہ بھی دکھائیں گے پہلے موکھیک بتا دیتے ہیں تو وہاں سے چل کر آتا ہے ان کے اس بگتوں کے رستے صاف کرتا سگم بناتا ہے ان کے کرموں کو ان کے آنے والی آپداؤں کو ہلکا کرتا ہے ان کو شمابز کرتا ہے ان کے ویگن ناس کرتا ہے اپنے روپ کو سرل کر کے ہلکا تیز پنج کا روپ بنا کرو پرماتما اور ایسے پنج آتماوں کو ملتا جیسے آکاسی بجلی اپنے گرنے والے ستھان پر ہی کیندری تھو کر وہاں گرتی ہے جیسے پہلے کاسی کے پیلے تھاڑی ہویا کرتے داتوں کے اور اس جب ورسہ کے اندر باہر کوئی تھاڑی بیلا ہوتا ہماری دادی کہا کرتی بیتر رکھ لو بیجلی پڑ جائے گی تو ایسے وہ بیجلی اسی پہ گرتی تھی کاسی دات تو اب اسے اس کر تو ایسے بتایا کہ وہ پرماتما انہی پیاری آتماوں کو آ کر ملتا جو آن جگی ہیں جو ان کو سمجھ سکتی ہیں اس کے گیان اس کو انوکول ہیں ان میں سے چھت اداس کو یاد ہیں کن کن کو ملے وہ پرماتما ان کو گیان دیا تتوے گیان کے عدیسے سے یہ تھارت گیان دینے کے عدیسے سے وہ پرماتما ان سے ملتے ہیں آدھنی درمداز صاحب جی کو آدھنی ملکداز صاحب جی کو آدھنی دادو صاحب جی کو آدھنی نانک صاحب جی کو آدھنی گریبداز صاحب جی کو آدھنی گیساداز صاحب جی کو جو کھے کھڑام ہیں اور آدھنی گریبداز جی چھوڑانی ہریانہ کے اندر گاؤں چھوڑانی جلا جس درورت مانوں پہلے رو تک جلے ہم ہوتا تھا اور آدھنیا نانک صاحب جی یہ شک درم کے پرورتک ان چھے مہان آتماوں کا تو دانس کو پتا ہے کہ انہوں نے پرماتما ملے اور جب نانک صاحب جی کو پرماتما ملے شچکنڈ لے کر گئے شچکنڈ سے پھر واپس چھوڑا ان کو ست لوگ سے اور بتایا کہ میں بنارس کے اندر کاسی میں دانک کی بھومی کا کرنے گیا ہوا ہوں نانک جی جب واپس آئے آتے ہی سیدھے پرثم اداسی میں وہاں پہنچے بنارس میں کاسی میں اور جب پرماتما کو دیکھا ست لوگ میں دیکھا تھا پھر وہی پرماتما دیکھا وہاں کھڑی میں بیٹھ کر کپڑا بنتے ہوئے تب انہوں نے امرتوانی بولی تھی آنکھوں دیکھا حال بولا تھا سری گروگرن صاحب پریشت نمبر چوبیس پہ انکی تیوانی پھائی سورت ملوکی ویس اے تھگواڑا تھگی دیش کھرا سیانا بہتا بھار یہ دھانک روپ رہا کرتا ہے ایسے گریب دا صاحب جنہوں نے کہا کہ ہم سلطانی نام نگتارے دادو کو اپدیش دیا وہ جج دلہہ بھید نہیں پایا کاسی ماہ کبیر ہویا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کے منطر ایک دو تین میں یہی پرمان ہے کہ وہ پرمانتما اوپر تیسرے مکتی دھام میں ورازمان ہے وہاں رہتا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس کہ منطر نمبر ایک میں سفش کیا کہ وہ کبیر دیو پرمانتما گیانیوں کو اپدیش دینے کر ان کو ترفت کرنے کے عدیشے سے ان کو ملتا ہے اور وہ پرمانتما سینسیل ہے سب دوستوں کا جو گیان کے دسمن ہے بھگوان کے مارک میں بادک سنتون کے گیان کا ناس کرتا ہے اور وہ سب ہی دکھوں کا نوارن کرنے والا ہے تو اس پرمیشور نے سویم آ کر کہ اپنے گیان کو یہاں اپنے دوارتوی سرشتی کو بتایا اپنی وانی میں پرمیشور نے بتایا وہ پورن پرمانتما ہم ہی ہیں لیکن یہاں گیتا گیان داتا کیا کہتا ہے کہ میں نہیں جان